اکناچ شندے نے کہا کہ شیواجی مہاراج کی پرطیمہ کرنے کا معاملہ دربھا جو پون ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیز ہوا کی وجہ سے یہ پرطیمہ گری اور ویویک گپتہ ہمارے سے ہوگی ایک بات پھر ممبئی سے ہمارے سے جڑ رہے ہیں ویویک اکناچ شندے نے کہا کہ تیز ہوا کی وجہ سے گری ہے یہ پرطیمہ لیکن اب چونکہ یہ جانچ کا وشے ہے 35 فیٹ انچی یہ پرطیمہ تھی کیسے اچانک سے گر گئی دو لوگوں کے خلاف معاملہ بھی درج ہوا ہے ذرا بتائیے اس خبر کے بعد آپ پانکس دیکھیں اس پرے معاملے میں جو مہاراج کے سیم اکناچ شندے ان کا صافت روپے کہنا ہے کہ پھر سے کچھ دنوں سے پورے کوسٹل ایرے میں اور کوکن علاقے میں موسم بہت زیادہ خراب چلا تھا اور بتا جارہا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ جب یہ گھٹنا گھٹی تو اس سمیں پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کی طرف سے ہوای تیز چلی تھی سمندر کا کنارہ ہے اسی وجہ سے جو سٹرکچر ہے چھت پتیس وزی مہاراج کا وہ سٹرکچر جو پیتریس بھول لمبا سٹرکچر ہے وہ دھراشائی ہو گیا گر گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نو آٹھ مہینے پہلے ہی اس سٹرکچر کو انبیل کیا گیا تھا پردان منتری نریند مو دیر رکشا منتری راجنا سنگھ مہاراج کے سیم اکنا شندے دیوین فائن نویس اجیت پر تمام بڑے نیتاں وہاں پہ موجود ہیں ساتھ ساتھ نیوی کی بڑے نیتاں موجود ہیں چار دسمبر کو ہر سال نیوی ڈے منائی جاتا ہے اس پسلے سال دو جاتے اس میں نیوی ڈے جو ہے وہ سندہ دل میں منائی جا رہا تھا اس سے ایک دن پہلے سواجی مہاراج کی جو پتلا ہے جو مورتی ہے اس کو انبیل کیا گیا لیکن مورتی گرنے کے بعد اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کو لے کر اب کانٹیکٹر اور جو جس کو کام دیا گیا تھا مورتی بنانے کا اس کو اوپر بقیادہ اپنگری پر اس میں معاملہ درس کر لیا ہے لیکن پکر پورے معاملے میں راضی تو شروع ہو گئی ویوی پچھ کا ساتھ روپے کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں دشتہ چار ہوا ہے چوری ہوئی ہے اس لئے اس پورے معاملے کو کافی زیادہ کمبرتا سے لینا چاہیے شکریہ اس اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا ویوے گوپتا چھترپتی شیوہ جی مہاراچ کی پرتبہ گرنے کے معاملے میں سیاست جیسگی ویوے گوپتا ہمارے سیوگی بتا رہے تھے وہ تیز ہو گئی ہے ویپکش لگاتار پی جے پی پر حملہ بارے ہماری شردہ ہے ہمارے دیوت ہے چھترپتی شیوہ جی مہاراچ ان کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے من میں کتنا ہستہ آدھا آدھا رہے وہ آج پرکٹ ہوا بس چلوہ جی پردان منٹری آرے ڈھول با جاؤ پتلے کا اناورن کرتے ہو پتلہ گیرہ نا وہ بھی اس سرکار کو شاپ پہ اتنا دھیان میں رکھنا اور چھترپتی شیوہ جی مہاراچ کی پرتبہ کرنے کے معاملے میں ویپکش جسا ہم بتا رہے ہیں آپ کو لگاتار حملہ بار ہے اکیلیش عادو اور اسردودی نویسی نے بی جی پی پر نشانہ ساتھا دونوں ہی نیتہ انہوں نے باقیدہ ٹویٹ کیا ہے ایکسپوس پر یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر سیدھے سیدھے بی جے پی ذمہ دار ہے بھاجپا کا بنایا ہوا ہر نرمان بھشترچار کی گھنٹ چڑھ جاتا ہے مہاراچ کے سندو درگ میں لگی چھتپتی شیوہ جی مہاراچ کی جس پرتبہ کا اناورن سویم پردھان منطوری جی نے کیا تھا اس کا گر جانہ بہت دربھا گے پونھ ڈھٹنا ہے اکیلیش عادم نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس بیچ اویسی نے بتایا کہ جو گنوتہ ہے اس پر انہوں نے سیدھے سیدھے سوال اٹھا دیا ہے کہ یہ جو سٹیچو جس کا کی نرمان ہوا اور پھر نرند موڈی نے جس کا کی ایک طرح سے اناورن کیا اس پرتبہ کا اس طرح سے گر جانا بہت دربھا گے پونھ ہے اس بیچ مہاراچ میں دہی ہارڈی پر سیاست شروع ہو گئی پوری ممبئی میں افضل خان کے ود والے پوسٹر لگتی والی میں دہی ہارڈی سب سے پہلے پوسٹر بازی اور بایان بازی جم کر ہو رہی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو پوسٹر لگے وہ عدب تھاکرے کے بایان کے ویرود میں لگائے گئے بی جے پی نے ممبئی کے سب سے بڑے دہی ہارڈی کارکرم کائو جن کیا ہے پوری ممبئی میں افضل خان ود کے پرسنگ کے بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے لیکن اس سے پہلے ہی پوسٹر بازی اور بایان بازیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے پوسٹرز وہاں لگائے گئے موسیقی